کہ یہ جو عبدالل کو ٹائٹ کرنے کے چکر میں دیش کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں نا اس سے دیش بربادی کی طرف جا رہا ہے عبدالل ہی عبدالحمید پائدہ کر دے گا گانگریس نے مسلمانوں کو کوئی کام کیا نہیں کان خوش کر دیا اب جنتہ چن رہی ہے یہ تو ہمارے دیش کا دربھاگ ہے اس پر تو ہم لوگ بند کمرے میں روتے ہیں بے وکوف ہم نہیں کہا سکتے ہیں ہمارے بچے اگر غلط راستے پر ہیں تو ہمارے وہ بھائی ہیں بڑے ہو چھوٹے ہو سب چاہے ہندو ہوں مسلم ہوں سیکھوں ہیسائیوں جائنوں پارسیوں بہت ہوں آستکوں ناستکوں بھارتی ہیں تو ہمارے سب بھائی ہیں میں عشور سے پراتنا کرتا ہوں عشور انہیں صدبدی دے اور تیش کے اندر روز ہی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی مددہ بننا چاہیے راجنیت میں مکھ ویدو پر سینٹر پر آنا چاہیے مددہ میں گجرات کے مدداتاوں کو بھی بہت ہی دیتا ہوں باون پرسنٹ دے چونسٹ پرسنٹ دے میں پولٹیکل بات کر نہیں رہا ہوں میں دیش کی بات کر رہا ہوں میں گجرات کے مدداتاوں کو بھی سمبودیت کر رہا ہوں بھارت ہی ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جس اینگل سے وہ سوچ رہے جب میں کہہ رہا ہوں یہاں کیا ہو رہا مائنڈ ہے کیا جا رہا اور یہ اب دل کو ٹائٹ کیا جا رہا اب دل کو ٹائٹ کرنے پر ایک بات پھر میں کہہ رہا ہوں میڈیا کرمی یاد رکھیں گے اب دل کی آبادی پندرے چودہ پرسنٹ اور باقی پچاسی پرسنٹ نٹ اور بولٹ ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا نٹ نٹ ہوتا پچاسی پرسنٹ بولٹ ہوتا پندرے پرسنٹ زیادہ بولٹ کو گھوماؤں گے ٹائٹ کروگے نا تو نٹ بھی سیلپ ہو جائے گا یہ ذرا دیش کو بتا دیں گے آپ کہ یہ جو اب دل کو ٹائٹ کرنے کے چکر میں دیش کو بربادی کی طرف لے جا رہے نا اس سے دیش بربادی کی طرف جا رہا نٹ کو زیادہ ٹائٹ مت کیجئے اب دل پمچر بنا کر بھی پڑھ لے گا دیش کی سیوہ کر لے گا اب دل ہی اب دل حمید پائدہ کر دے گا اب دل ہی اے پی جی اب دل کلام پائدہ کر دے گا مگر بھگوان کے لیے اشور کے لیے اللہ کے لیے دیش کو وکاس کی مارک پر لے جائیے دھرم اور جاتی کی راجنیت میں اُلجھا کر اور انرگل مددوم پر بحث کر کے صدن کا سمیہ برباد نہ کیا جائے صدن میں ساکاراتمک بحث کی عوشکتہ ہے صدن میں آج بھی آج چین میں پھر کرونا پھیل رہا ہے آپ پھر بیٹھے ہوئے پہلے بھی کرونا پھیلاتا چین میں پھر آپ بیٹھے ہوئے پھر کسی عبدالل کو آپ ٹوپی چڑھا دیں گے کہ یہی پھیل آ رہا ہے نہیں آپ کو سچت ہونے کی عوشکتہ ہے آپ کو سابدان ہونے کی عوشکتہ ہے ویکسین پر بحث ختم ہو چکی سواست پر پھر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے وہ تمام بات ہیں وہ تمام دریش جو کرونا کال میں آپ نے دیکھے تھے وہ پھر آپ بھولتے جا رہے ہیں دیش کے لوگوں بھولاؤں مہیں آپ کو دریش یاد رکھنا ہوگا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا بھائی اگر دیش ہیت میں ہے تو کانگریس ساسیت راج میں کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو نیتیش کمار کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو پھر ممتہ بنر جی کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو بیجو پٹنائے نبین پٹنائے کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو جگن ریڈی کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو پھر کیرلا تمیل نادو اور کرناٹکا اور اندھرہ تلنگانہ کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو پنجاب اور کشویر کیوں نہیں دیش ہیت میں ہے تو دلی کیوں نہیں دیش اتنے ہیں تو صرف اتر پردیش اور اترہ کھنڈا اور گجرات کیوں یہ بھی ایک سوال دیش کے سامنے جانا چاہیے نہیں کانگریس مسلم تشتی کرن کرتی تھی بھاجپا ہندو تشتی کرن کرتی ہے کانگریس نے مسلمانوں کا کوئی کام کیا نہیں کان خوش کر دیا بھاجپا بھی ہندووں کا کوئی کلیار نہیں کرے گی کان خوش کر دے گی روزگار تو سب کو چاہیے نہ بھائی کیا عبدال کو ہی چاہیے عبدال تو کمچر بنا کے جی رہا روزگار تو دیش کو چاہیے اور دیش بڑے بھائیوں کا ہے ہندووں کا ہے اگر تو انہیں ان کی چنتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں روزگار سکھا سواست اس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے نہیں نہیں ہمارا بڑے بھائیوں کا پہلے ہم چھوٹے بھائی ہیں بلکل پہلے بڑوں کا دیکھیں برباد ہوگا تو پہلے بڑا برباد ہوگا چھوٹا کیا وہ تو ایسے بھی چھوٹا ہے ہندو بڑے بھائی ہیں ہمارے ہم ہندو بھائیوں سے پہلے اپیل کرتے ہیں کہ آپ دیش کے بڑے مالک گارجیان ہیں آپ بڑے ہیں آپ آپ کو جو ہے کمبھیر ہونا چاہیے آپ کو سمبیدن شیل ہونا چاہیے آپ کو کوئی بھی نرنہ لیتے سمیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے بھاوناوں کا بھی آدھر کرنا چاہیے تاکہ چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائی کا سممان کرتے ہیں میں دونوں کا بھی رود کرتا ہوں کوئی بھارت نہیں چھوڑے گا بھارت کا ناغرک بھارتی ہے اور انیس سو سیتالیس کے بعد دربھاگ پرن گھٹنا جو ہوئی دیش بٹوارے کی اس کے بعد سے جو ہمارا سمبیدان ہے اس سمبیدان میں تمام بھارتیوں کو جو عدیکار دیئے گئے ہیں اسی عدیکار کے تحت سبھی بھارتیے رہیں یہ سب سے بہتر راستہ ہے تم چھوڑو تم چھوڑو تم بھاگو تم لڑو گھر پھوٹا گمار لوٹا یہ گاؤں میں ہم لوگ کے کہاوت ہے اگر ہم آپس میں ایسے لڑتے رہیں گے تو بیدیش میں ہمارا مزاق ارنے لگے گا اگر ہم آپس میں ایسے لڑتے رہیں گے تو جو بیدیشی دشمن ہمارا جو پڑوس میں کھڑا ہے اسے بل ملنے لگے گا جو لوگ بھی کر رہے ہیں سراسر گلت کر رہے ہیں ان کو ایسے تمام نعرے سے ایسے تمام بھاک سے ایسے تمام بھاشن سے ایسے تمام لکھنی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سرکار کو اس پر سخت بھی ہونا چاہیے سرکار بھی پردے کے پیچھے ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دیتی ہے یہ اسی پر تو بحث ہونی چاہیے لوگ سباہ میں کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے کہ جس کے پاس بھی عدید دھن ہو رہا وہ بھارت چھوڑ دے رہا تو اگر دھنوان لوگ بھارت چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب بھارت کا دھن لے کر بھاگیں گے تو بھارت کو کنگال کرنے کی وجہ نہ چل رہی اس کا مطلب تو ان سب چیزوں پر تو بحث دیش میں ہونی چاہیے صدن میں ہونی چاہیے کہ آخر لوگ ناغرکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں آخر لوگ نفرت کیوں پھیل آ رہے ہیں آخر لوگ گھرنا کیوں پھیل آ رہے ہیں آخر ایک دوسرے کو بھاگانے مارنے کاٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں پیار پریم صدبہاؤ کے ساتھ بھائی چاری کے ساتھ آپس میں ملک جل کر ایک مٹھی بن کر سب کا جو عدھکار سمبیدان میں ہے سب کو دیتے ہوئے کسی کا عدھکار ہنن کرتے ہوئے نہیں کسی کو اپمانت کرتے ہوئے نہیں کسی کو چھوٹا دکھاتے ہوئے نہیں بلکہ ایک پریوار ایک مٹھی کی طرح اس دیش کو ہم آگے لے کر اگر جائیں گے تو نشطر روپ سے ہم وشف گروہ بنیں گے